بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرمیوں کی چھوٹیاں ہیں اور بچے سب کے ماشاءاللہ گھروں میں ہیں تو کھانے پینے کی ساری روٹین جو ہے وہ بالکل بدلی ہوئی ہے ناشتہ جو ہے وہ دن کے ٹائم ہو جاتا ہے تقریباً بارہ ایک بجے قریب جا کے بلکہ سم ٹائم دو بھی بج جاتے ہیں اور دن کا کھانا جو ہے وہ شام کو چھے سات بجے پہ چلا گیا ہے اور شرات والا جو کھانا ہے ڈینر ہے جو وہ جب پیرنٹ سو رہے ہوتے ہیں اور تقریباً اپنی آدھی نیند پوری کر چکے ہیں ہوتے ہیں تو اس وقت بچے جو ہیں وہ آرڈر کر کے مغوا آ رہے ہوتے ہیں تو ہر گھر میں تقریباً یہی روٹین چل رہی ہے کہ دو طرح کے ناشتے بن رہے ہیں ایک بڑوں کا ناشتہ بنتا ہے جو سات آٹھ بجے بن جاتا ہے اور پھر بچوں کا بارہ ایک بجے بن جاتا ہے پھر اسی طرح دن کا کھانا جب بچے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے جو ہیں وہ رات کا کھانا کھا رہے ہوتے تو بچے اس وقت دن کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میرے بچوں نے تو پچھلے دنوں سے یہ کہا کہ ممہ ہم نہ روٹی اور چاول کھا کھا کے تھک گئے ہیں تو آپ اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا روٹین چینج کریں اور کچھ جدت لائیں تو سوچ کہ میں نے پھر یہ کیا کہ روٹی اور چاول کے ساتھ میں نے پاستہ بنانا شروع کر دیا میکرونیز بنا دیئے کبھی اور کبھی سپیکٹیز بنا دیئے اور ڈیفرنٹ طریقے سے پاستہ بنانا شروع کر دیا تو آج انہوں نے پاستہ بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی بول دیا کہ ممہ ہم بور ہو رہے ہیں پاستہ کھا کے کہ آپ نے بہت طرح کا پاستہ بنا کے کھلا دیا تو اب آپ اس کو بھی چینج کریں تو بس یہ حالات چل رہے ہیں اور ہر طرف تقریباً یہ ہی ہے تو آج میں نے پھر ان کو بنا کے دیئے ہیں یہ چکن اور آلو کے بالز بنا کے دیئے ہیں بہت سادی کسی ریسپی آپ نے کئی دفعہ بنائی ہوئی ہوگی تو میں اس طریقے سے بناتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ سوچا مطلب کے شیئر کر لی جائے تو میرے پاس کرمز ختم تھے پہلے تو میں نے کرمز بنائی اور وہ بریڈ کو چوب کر کے اور پھر اس کو ہلکا سا براؤن کر کے گولڈن براؤن کر کے پھر ان کو تار لیا ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اس کے بعد میں نے چکن کو بائل کیا ہوا تھا اس کو پھر بولن لیس کر لیا بولن لیس کر کے پھر اس چکن کو بھی چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا اور ہم اس کو کنڈی میں کوٹ بھی سکتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی ایسے اس کو ریشہ ریشہ کر سکتے ہیں اور چھوڑی کے ساتھ کاٹ بھی سکتے ہیں باریک باریک ابلیوی چکن جو بہت آسانی سے کٹ جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے ہو جاتی ہے بس اس کو بولن لیس کیا کر کے اس کو چوپ کیا اور پھر چوپر میں ہی میں نے آلو جو تھے وہ بھی میش کر لیے چوپریں وہ ذرا بہت اچھے سے جیسے اور اس کے ساتھ ہم اس کو ویسے وہ بھی کر سکتے ہیں قدو کش بھی کر سکتے ہیں ابلیوی آلوں کو کش کر کے بھی ہم ان کو بیٹ کر ہو سکتے ان کو اور اس کے علاوہ ان کو میش کرنے کے لیے میشیر بھی مل جاتا ہے اس کے ساتھ میش بھی کیا جا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے بس آلوں کو اچھا سا میش کر لیں اور جیسے میش پوٹیٹو ہوتے ہیں اس سرہ بالکل اس فارم میں بہت زیادہ میش کر کے اس کے بعد آلو اور چکن کو مکس کر لیں اور میکس کر کے اور پھر اس میں جو بھی آپ کی پسند کے مسائلیں ہیں نمک میرچ اور بھونہ وزیرہ بھونہ وزیرہ تھوڑا سا کوٹ کے دڑ دڑا سا کر کے اس کو ڈالیں تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہاتا ہے اس کے علاوہ کالی میرچ اور چاٹ مسائلہ تو یہ سب ڈال کے اور ہری میرچیں ہردھنیاں پیاز چوپ کر کے وہ بھی اس میں ڈالیں میکس کریں اور پھر اس کے اچھے اچھے بالز بنائیں اور اس میں آپ ویجیٹیبل کی فلنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے مٹر گاجر بندگو بھی اس کو تینوں سبزیوں کو میکس کر کے اور اس میں تھوڑا سا نمک میرچ اور ڈال کے اور تاکہ اس میں ٹیسٹ آ جائے اور پھر اس کی اس بال کے اندر اس کی فلنگ کر سکتے ہیں اور چیز کی فلنگ بھی کر سکتے ہیں بچے جو ہیں وہ زیادہ چیز کو پسند کرتے ہیں تو میں نے چیز کی فلنگ کی چیز میرے پاس پہلے سے رکھی ہوئی تھی اور وہ میں نے اتفاق سے اور یوں سمجھنے کے غلطی سے اٹھا کہ میں نے فریزر میں رکھ دی تو بہت زیادہ سخت ہو رہی تھی تو پھر وہ مجھ سے کش نہیں کی گئی گریڈ نہیں ہوئی میں نے اس کو کاٹ کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے اور وہ پھر ہر بال کے اندر جو تھا وہ ایک ایک پیس چیز کا رکھ دیا اور وہ جب چونکہ بہت سخت تھی فریزر سے نکلی تھی بہت سخت تھی مجھے لگ ایسا رہا تھا چیزی سے بالز بنے میرے بچوں نے بہت شوق سے کھائے اور خوب رج کے ماشاءاللہ کھائے اور اس کے ساتھ میں نے ایک سوس بنائی تھی اس میں کیچپ جو چیلی سوس ہوتا ہے وہ اور اس کے ساتھ مایونیز میکس کر کے تو ایک سوس سے بن جاتی ہے وہ ایسے بالز غرہ کے ساتھ یا نگٹس کے ساتھ اور کباب کے ساتھ چکن کباب یا بیف کباب کے ساتھ وہ سوس بہت اچھی لگتی ہے تو وہ سب میں نے بنا کے دیا تو کافی ماشاءاللہ خوش ہوئے تو یہ میری ریسپی تھی آج کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کئی دفعہ بنائی ہوگی آپ بھی بچوں کو اسی طرح بنا کے دیتے ہوں گے امید ہے مجھے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور مجھے سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور آپ کے لئے بہت ساری دعا ہے آپ بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ